موسیقی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو بکر ممبر پر چڑے اور رونے لگ گئے اور پھر کہتے ہیں میں نے اللہ کے حصول کو دیکھا وہ بھی ممبر پر چڑے اور رونے لگ گئے اور فرمایا اسألوا اللہ العفو والعافیہ لوگو اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِينَ خَيْرًا مِّنَ الْعَافِيَةِ ایمان اور یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رئیے فرمایا مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافَ فِي جَسَدِهِ اِنْدَهُ قُوْتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّ مَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَزَافِرِهَا جس شخص نے صبح کی اس حالت میں کہ اپنے گھر میں وہ امن سے ہے اور اس کے جسم میں اللہ نے آفیت رکھی ہے کوئی بیماری نہیں اور صرف ایک دن کا کھانا اس کے پاس ہے امن ہے آفیت ہے ایک دن کا کھانا ہے اس انسان کے دامن میں تو اللہ نے پوری دنیا کی نعمتوں کو جمع کر دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں کتنی اچھی بات کہا دی جب کوئی مسلمان ہوتا تو سب سے پہلی دعا یہ سکھائی جاتی کہ آفیت اللہ سے مانگو اسلام کے بعد اللہ کے رسول یہ دعا سکھاتے کہو اللہم مغفر لی اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے ورحمنی مجھ پہ اپنی رحمت کی برکہ برسا دے وہدنی اور مجھے ہدایت دے دے اور ہدایت پہ ثابت قدمی عطا فرما وعافنی اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں مجھے آفیت سے نواز دے ورزقنی اللہ میں نے دین کو قبول کر لیا ہے اب سارے رشتے دار چھوڑے ہیں مجھے بھوکا نہ مارنا مجھے رزق بھی عقا کرنا تو اسلام قبول کرنے کے بعد جو بنیادی دعائیں سکھائیں ان میں آفیت کی دعا پہلے دنی سکھا دیتے اس لیے ہر مسلمان کو آفیت مانگری چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا آفیت کی دعا تمام دعاؤں سے افضل ہے مَا مِن دَعْوَةٍ يَجْعُو بِهَا الْعَبْدُ اَفْضُلَ مِنْ اَسْأَلُكَ الْمُعَافَاتَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لوگ جنہیں بھی دعائیں کرنے والے ہیں اس سے افضل کوئی دعا نہیں کس سے افضل کہ بندہ یہ کہہ دے یا اللہ دنیا اور آخرت میں مجھے آفیت سے نماز دے یعنی دنیا میں کوئی مصیبت تو وبا اور کوئی مرض اور کوئی دکھ مصیبت نہ آئے اور آخرت میں جنت کا وارز ہے دنیا میں امیدیں نہ لگانا تم